اسلام علیکم جیتو ناظرین آج اگنہ نے ذہن کا ساتھ جنڈی آپ کو سگین بنا سب سے پہلے ہم نے یہ سنٹرل نکال لینا ہے یہ چھے پتے ہیں اس کو کس طرح بنائے جیتو سب سے پہلے ہم نے ایک بڑا سرکل لگا لینا ہے جتنا بڑا سرکل لگانا چاہے آپ اپنی جگہ کے حساب سے بڑا لگانا چاہے یا چھوٹا لگانا چاہے طریقہ یہ ہوگا جو میں آپ کو ویڈیو میں در رہوں جتنا سرکل لگایا ہے ہم نے اتنا ہم نے اس طرح یہ چھے سو میں تقسیم کرنا ایک سرکل کو اس طرح جس طرح ہم نے پتے رکھنا ہے وہاں سے ہم نے پلکار رکھ کر اس طرح یہ چھے سو میں تقسیم کرنا ہے یہ ہمارا ایک حصہ ہے یہ ایک حصہ ہوگی یہ ہمارا ایک ہی پہ میچ کیا ہیں سارے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ مثال کہ یہ بھی ہمارا سب تین فوٹ ہے تو وہ بھی ہمارا سب تین فوٹ ہے یعنی کہ ایک سرکل چھے سو میں برابر سو میں تقسیم کرنے کا یہ آسان ہی طریقہ ہے اس طرح معنی ہے یہ ہم نمبر دیکھ دیتے ہیں اس طرح اب ہم نے ایک نمبر کو تین نمبر کے ساتھ اس طرح لکیٹ دینی ہے آپ نے بھی اسی طرح کرنا ہے اس دیزن پتیوں کو بنانے کے لئے چھے اس طرح پھر ایک کو پانچ کے ساتھ پھر چار کو چھے کے اور دو کے ساتھ اس طرح چار کو دو کے ساتھ اس طرح چار کو چھے کے ساتھ پھر ہم نے یہ تین کو پانچ کے ساتھ اس طرح سیدھی لکیر اس طرح سے بھی دو کو چھے کے ساتھ سیدھی لکیر یہ ہمارا سٹار بن گیا چھے پک والا تک برن یہ جو ہمارا بیج میں جگہ پچریس کو ہم نے تھو لکیٹ دے دینی ہے اور جو نے گلی کا نشان دینا ہے ہم نے یہاں پر مثال کے دو پر میں پانچ سینٹی اس طرف اور پانچ سینٹی اس طرف دس سینٹی گلی دے رہا ہوں اپنے پیپر کی حساب سے آپ چینج کی دیں یا آٹھ کیجئے جتنا آپ کو مناسب لگے میں پڑکار کی مدد سے سب سیٹوں سے نشان لگا دیتا ہوں اس طرح یہاں پر ہمیں سینٹر کا نشان لگائیں گے تاکہ یہاں سے بھی نشان لیا جا سکے یہاں سے ہم سینٹر کا نشان لے کر گلی کا گیپ دیں گے یہ گلی کا گیپ جس طرح ہم نے وہ سیدھی سیٹوں سے کیا ہے اس طرح ہم یہ گلی کا گیپ دیں گے اس طرح مدید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سکر کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیتا ہے کہ ہر آنے نئی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے یہ میں تھوڑا بھول گیا تھا نکروں میں گلائیں دیں گے پہلے پینٹ سے نشان لگا کر پھر مر کر سوازے کریں گے اسے نکروں میں جو ہے نا آف گلائی دی ہوئی ہے پتیوں کے اس طرح ہم اس نکر میں رکھ کر اس طرح یہ آف گلائی دیں گے اس طرح یہ بنی ہوئے ہیں آپ سینٹر میں بھی رکھ کر لگا سکتے ہیں اگر یہ بڑی گلائی لگ رہے ہیں تو آپ سینٹر میں رکھ کر اس طرح یعنی کہ سینٹر کر لینا ہے آپ نے پہلے اس طرح نکر بھی نکر کا لکیر کھینچ لینی ہے وہاں سے آپ نے تولہ کم کرنا چاہیں جو بیدہ لگا ہوئے گلائی اسے کم بھی کر سکتے ہیں سینٹر میں رکھ کر اس طرح یہ میں ہر سہر سے لگا دیتا ہوں اسی طریقے ساتھ آپ اسے پتیاں بڑے چھوٹے بنا سکتے ہیں طریقہ یہ ہوگا میں اسے صفحہ کر کے قرار کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھا سکے موسیقی